بابر آزم کے ٹیم کی قیادت سے مصافی ہونے کے بعد پاکستان ٹیم کی کپتانی کے لیے مزید تین نام منظرام پر آگئے ہیں وکٹ کیپر بیٹر محمد رزوان اور شاہین شاہ افری دی بطور سینئرز کپتانی کے لیے مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے تھے تاہم اب اوپنر بیٹر فخر زمان ٹیسٹ ٹیم کے نائک پپتان، سوچکیل اور آل راؤنڈر سلمان علی آغا کا نام گردش کر رہا ہے حالی میں بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان کی سیریز کے دوران رزوان کی جگہ ٹیسٹ نائک کپتان بننے والے سوچکیل کو ممکنہ امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے